میرے روڈ اپسن ریٹینل سائیکل کی بات کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آؤٹر سیکمنٹ میں ہمارے پاس روڈ اپسن پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس سکوٹ اپسن اور 11 سیس ریٹینل سے ملکے بنتا ہے اگر آپ روڈ اپسن پر آؤٹر سکوٹ اپسن اور 11 سیس ریٹینل سیکمنٹ ہونکہ ہمارے پاس روڈ اپسن فورم کرتے ہیں روڈ اپسن میں جب ہمارے پاس لائٹ انرزی پڑتی ہے تو وہ بی تو روڈ اپسن میں کنوٹ procedure بی تو روڈ اپسن روڈ اپسن نینو سیکنٹ میں علیومن روڈ اپسن مروج بنتا ہے روڈ اپسن روڈ اپسن یا میں اپس مد continue میٹریں بدلہ وڈ اپسن میٹرد ہیں میکرمی ش میکرمی شراب میٹمی شراب میکرمیش شراب میکرمات سکارٹ آپسینڈل سے جاتا ہے اور جو ہمارے پاس ہمارے پاس آرال ٹرانس ریٹینال ڈیسیکل ہوجاہا ہے این دونوں کے دونوں فارم سے ہمارے پاس آرال ٹرانس ریٹینال میں کنورڈ ہو جاتا ہوتا ہے جو کہ پھرس ہمای پاس Rotoxin Retinal Cycle میں ہمای پاس recycle ہو جاتا ہے Excitation of Rotts کی بات کر لیتے ہیں کہ Rotts Excite کیسے ہو جائی ہیں کہ Rotts Excite ہونے کے بعد receptor potential generate ہوتا ہے اور جے Rotts میں Excitation ہوتا ہے ان میں Hyper polarization ہوتا ہے جبکہ جو ہمای پاس Other Sensory receptors ہوتا ہے ان میں Deep polarization ہوتا ہے اور Positivity انگریز ہوتا ہے لیکن Rotts میں Excitation کے بعد Hyper polarization ہوتا ہے نیگٹیویٹی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں در سپوز ٹیڈ یہ کون ہے ہماری روڈ ہے ساری اس کا آوٹر سیگمنٹ ہے یہ انر سیگمنٹ ہے میں پوری روڈ ڈراؤن نہیں کر دی اسے آوٹر انر سیگمنٹ رو کر دی انر سیگمنٹ میں ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے پوٹیشیم لیکی چینلز پریبینٹ ہوتے ہیں جو کہ پوٹیشیم کو باہر لے کر آتا ہے اسی کے انر سیگمنٹ میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور چینل پریزنٹ ہوتا ہے سوڈیم پوٹیشیم پم پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ سوڈیم کو باہر پوٹیشیم کو اندر لے کر آتا ہے جیتے کہ ہم جانتے ہیں کہ سوڈیم پوٹیشیم پم میں جو ہمارے پاس دو سوڈیم ہم کو باہر لے کر جاتا ہے اور تین پوٹیشیم کو اندر لے کر آتا ہے تو ہمارے پاس ایک نیگٹیوٹی انسائٹ کر دیتا ہے اب ہمارے پاس آؤٹر سیگمنٹ میں ہمارے پاس سوڈیم گیٹڈ چینلز یہاں پر پریونٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس سوڈیم کو اندر لے کر آتے ہیں ہمارے پاس نیگٹیوٹی کو نیٹرلائز کرتے ہیں نیگٹیوٹی کو نیٹرلائز کرتے ہیں اور اندر کا جو ہمارے پاس ریسٹنگ ممبرین پوٹینچل ہے وہ مائنس اور سوٹی ای تک لے کر جاتے ہیں مائنس فورٹی ملی بولٹ تک لے کر چلے آتے ہیں یہ کونسے چینلز ہوتے ہیں سائیکلک جی ایم پی سوڈیم گیٹڈ چینلز مائنس فورٹی ملی بولٹ تک لے آتے ہیں ہمیں آگے بتاتے ہیں کہ ہیپر پولاریزیشن کیسے ہوتی ہے اس کے میتھڈ میں روڈوپسن پر لائٹ پڑی جب جو ہے روڈوپسن پر لائٹ پڑی تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیتھو روڈوپسن میں کنورٹ ہوتا ہے بیتھو روڈوپسن جو ہمارے پاس لیومی روڈوپسن میں لیومی سے میٹھا روڈوپسن 1 میٹھا روڈوپسن 2 جو کہ روڈوپسن کی ایکٹیف فارم ہے میٹھا روڈوپسن میٹھا روڈوپسن 2 میں کنورٹ ہونے کے پاتھ جو ہے میٹیر اڈاپسن ٹو میٹیر اڈاپسن ٹو ہمارے پاس ٹرانسٹیوسن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جو کہ جی پروٹین ہے جی پروٹین ہے اس کو سٹیمیلیٹ کرنے کے بعد ٹرانسٹیوسن کیا کرتا ہے ٹرانسٹیوسن جو ہے ہمارے پاس ٹرانسٹیوسن ہمارے پاس فوسفو ڈائیسٹریس اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے سائیکلک جی ایم پی فوسفو ڈائیسٹریس کو سٹیمیلیٹ کرتا ہے اب فوسفور ڈائس ٹریس کا کام کیا ہوتا ہے فوسفور ڈائس ٹریس کا کام تہرے کے توڑنا اب فوسفور ڈائس ٹریس جائے سیکلک جی ام پی کو توڑتا ہے اور بنورٹ کر دیتا ہے کو بنورٹ کرتا ہے سیکلک جی ام پی کو Ok 5 c جی ام پی میں یہ بنورٹ کرتا ہے سوڈیم گیٹڈ چینلز کو سائیکلک جی ایم پی کو بلوک کرتا ہے سوڈیم چینلز کو بلوک کر دے گا تو ہمارے پاس سوڈیم کی انٹری نہیں ہو پائے گا تو اندر نیگریٹیوٹی اور بڑھ جائے گی یہ مائنس 40 سے مائنس 80 پہ چلے جائے گی اس طرح ہمارے پاس روڈ سٹیملیٹ ہو جائے گی اور یہ مائنس 80 پہ جائے گی نیگریٹیوٹی پہ تھیلے گا تو یہ مائنس 80 سے مائنس 80 میلی وڈ بھی جائے گی آپ نے آنکھا ہے ہر وار زیادہ میں ہمارے پاس شملائر ہو کہ ہمارے پاس شملائر ہو کہ ہمارے پاس شملائر ہے جیسے ہمارے پاس شملائر ہو تو جیسے ہی ایم پریزos کی اچھتی سوڈیم کیوں سے سکتا ہے اور ہمارے پاس آہتا ہے جب آپ کو فیوند آہتا ہے asleep repente آپ کو فیوند آہتا ہے اور ہمارے پاس یہ پورا پروسیس ہوتا ہے اور ٹرانسڈیوشن اگریبیٹرزر اور صوڈیم چینلز کی بلوک کے انٹری جو ہے نہیں ہو پاتی صوڈیم چینلز کا اندر ہائپر پولاریزیشن ہونے شروع جاتی ہے اور لو سی جن پی کلوز چینلز ہو جاتے ہیں سیم اس بک میں بھی یہی دکھائے گیا ہے کہ یہ دیکھیں روڈز ہے آؤٹر سیگمنٹ میں ہمارے پاس لائٹ ہے ہیروڈ اوپسن سے ٹرانسڈیوشن اگریبیٹ ہوا اس نے ہمارے پاس صوڈیم چینلز کی اینٹری کو اس نے بلوک کر دیا اس بلوک کرنے کے بجے سے اندر ہائپر پولاریزیشن ہوئی مور نیگٹیویٹی کریٹ ہوئی ٹھیک ہے ایک بک میں یہی پورا میتھڈ لکھا ہوا ہے یہ بھی میتھڈ پورا یہ سیم پورا میتھڈ ہے بس اس میں ایک ایک کردیشن ہے کہ ایک روڈوپسن کائنیز جو ہے جو ہے ہمارے پاس پریزنٹ ہوتا ہے ایک اندرائی میں ہمارے پاس روڈوپسن کائنیز روڈوپسن کائنیز کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس جب یہ پورا میتھڈ کرتا ہے میٹھا روڈوپسن ٹو کو جب روڈوپسن ٹو کو انیگٹیویٹ کرتا ہے اس بجے سے کیا ہوتا ہے کہ صوڈیم چینلز کی جو بلوکیج ہوئی ہوتی ہمارے پاس یہ بلوکیج کھل جاتی ہے اور صوڈیم کی ایمٹریوں نے لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے ریسٹنگ میمبرین پوٹینچل جو ہے کریٹ ہو جاتا ہے چونکہ منس فورٹی میلی وولٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ایمپورٹن ہے فوٹو کیمسٹری آف دا کلر ویزن بائی دا کونس پر میں یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس یہ روڈز میں ہمارے پاس ایک آوٹر سیگمنٹ ہوتا ہے ایک انہر سیگمنٹ ہوتا ہے انہر سیگمنٹ ہوتا ہے اور پھر اس کا نیکلس ہوتا ہے اوپر سائنیپٹک باڈی ہوتی ہے اس کے پاس سائنیپٹک باڈی ہوتی ہے اسی تحریکے سے کونس کا بھی مسٹرک چھتا ہے بس اوپر اس جو آوٹر سیگمنٹ ہوتا ہے وہ کون لائک شیپ کا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاس اس میں فوٹو کیمکل پگمنٹ ہوتے ہیں دونوں میں روڈز میں ہمارے پاس روڈز میں ہمارے پاس اس کلر پیگمنٹ ہوتا ہے روڈوپسنا ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس روڈوپسن دو چیزوں سے ملکہ منتے ہیں ایک پروٹین پارٹ سے ریٹنل پارٹ سے الیمن سے سریٹنل سے پروٹین سکوٹابسن سے اسی طار qualquer سوٹ اپڈ ہمارے پاس کلر پیگمنٹ ہی ہمارے پاس دو چیزوں سے بن رہا ہوتا ہے ریٹینل پارٹ جو 11 سے سریٹینل ہے پروٹین پارٹ وہ بنتا ہے فوٹوپسن سے تو کلیر پیگمنٹ کا فوت آپ کو سین کیا جب ہوتا ہے جائے ہے کلر پیگمنٹ کے جو پروٹین پیرا فوٹاپسن ہے اس میں ہمارے پال جائے تین سینسیری پیگمنٹ بلو سینسیری پیگمنٹ گرین سینسیری پیگمنٹ اور ریڈ سینسیری پیگمنٹ یہ تین پیگمنٹ ہوتے ہیں کلر کے جو ہمیں کلر ویجن میں حل کرتے ہیں اور انہوں کی جو ویبلینڈز ہیں ہمارے پاس 100 سے 700 میں ہوتے ہیں ان دولوں کو کمائنڈ کر کے جو ہمارے پاس دیکھ لائے اس آتی ہے اس بوسی سے ہمیں کلر پتا چلتا ہے اس طرح کیسے یہ جو ویبلینڈ ہے ہمارے پاس ریڈ کی کریم کی اور بلو کی یہی تین کلر دیکھتے ہیں اور ان کے جو مرجنس کی وجہ سے جو ہمیں دوسرے کلر دیکھتے چاہتے ہیں کہ یہ ریڈ ہے اور یہ گرین ہے دولوں کو کمائنڈ کر کے اس پاند پر ہمیں آرنج کلر دیکھے گا جیسے کہ ہم بچ میں کلر کیا کرتے تھے کہ اگر ہم جو ہے ریڈ سپوس کے ہم پہلے آرنج کلر کرتے تھے اس کے بعد گرین کلر کرتے تھے تو وہ آرنج کلر بن جاتا تھا اسی طریقے سے ہمیں سارے کلر دیکھتے ہیں ان کے مرجنس پہ پہ ہمیں سارے کلر دیکھتے ہیں ویسے تو تین ہی پگمنٹ ہوتے ہیں ہماری ویجن میں بلو گرین اور ریڈ لائٹ ایڈپٹیشن کی بات کر لیتے ہیں لائٹ ایڈپٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک پرسن جو ہے ہمارے پاس سن میں سن لائٹ میں کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہے سن میں کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہے تو جو روڈوپسن سے لائٹ انرجی جو روڈوپسن میں پڑتی ہے وہ تو اس کو ڈیکمپوز کرتی رہتی ہے اور کپوز کرنے کے بعد آل ٹرانس ریٹینل کی فرمیشن کرواتی ہے آل ٹرانس ریٹینل کی فرمیشن کرواتی ہے اس طرح سے جو اگر بندہ زیادہ دیرتا اگر سن لائٹ میں بیٹھا رہا ہے تو وہ اس کی چپتی نہیں ہے مطلب کہ فرس ٹائم پر جب جاتا ہے شروع کے دو تین منٹ پانچ منٹ تک سن لائٹ اس کو چپتی ہے اس کے آنکھوں میں چپتی ہے لیکن جیسے وہ سن لائٹ میں بیٹھا رہا ہے تو تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے لائٹ اس ان کی وہ چپنا بند ہو جاتی ہے کیوں ہوتی ہے کہ جو روڈاپسن ہے وہ کنٹینیسلی ڈیکمپوز ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے آل ٹرانس ریٹینل فرم کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے لائٹ جو ہے ایڈپٹیشن ہو جاتی ہے اس کی سنسیٹیوٹی ہی انکریز ہو جاتی ہے سنسیٹیوٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہمارے پاس لائٹ اس طرح ہمارے پاس لائٹ ایڈپٹیشن ہوتی ہے ultranst�� کی formation ہوتا ہے آپ نے ہوتے ہیں کہ arodopson decompose ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں dark adaptation کی dark adaptation ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ultranstretinal ultranstretinal ہمارے پاس اس میں ultranstretinal وٹامن اے may می کنورٹ ہو جاتا ہے جتنا بھی ہمارے پاس ultranstretinal فرم ہو آتا ہے وہ سب ultranstretinal می کنورٹ ہو جاتا ہے جو کہ entre 11 적이 ریٹینول 116 ریٹینول میں کمی کن پڑ ہو جاتا ہے بایدہ انسائیم آف آئیسو میریس یہ جو ہے ہمارے پاس پھر سے روڈاپسن روڈاپسن فارم کرتے ہیں اپنی ڈاک ایڈپٹیشن میں یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس روڈاپسن ان کی فارمیشن ہوتی ہے جبکہ ہمارے پاس لائٹ ایڈپٹیشن میں روڈاپسن ٹوٹا ہے ڈیکمپوز ہوتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ڈاک ایڈپٹیشن میں کیونکہ ہمارے پاس ایک پرسن ہے کہ جب وہ کافی دیر سے آپ نے دیکھا ہو گئی ڈاک روم میں بیٹھا ہوئے اچانک سے جو ہے ایک لائٹ والے روم میں جاتا ہے تو اس کو جو ہے جو ڈاک ایڈپٹیشن کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اسے نوہ نہیں آتی کلیرلی پانچ چھے منٹ بعد اس کو کلیر ویشن ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ویٹامین اے یہ جو آلٹرانس ریٹینول ہے یہ جو ہے روڈاپسن میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے اپنی ڈاک ایڈپٹیشن میں رو� دارک ایڈپٹیشن کی فورمیشن ہوتی ہے اور لائٹ ایڈپٹیشن میں روڈاپسن کی دیکمپوزیشن ہوتی ہے جبکہ ہمارے پاس دارک ایڈپٹیشن میں روڈاپسن کی فورمیشن ہوتی ہے اور لائٹ ایڈپٹیشن ہوتی ہے یہ ایپورٹن بات ہے اب یہ یاد رکھے گا